سجان پر راستر ستریہ ہولی میلے میں سفائی ویوستہ دم دوڑتی نظر آ رہی ہے جگہ جگہ گندگی کا عالم دیکھنے کو مل رہا ہے جس دنہ کے بر وہاں رہنے والے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بلکہ میلے میں جانے والے لوگ بھی سفائی ویوستہ کو لے کر پرشاسن کو کوستے ہوئے نظر آ رہے ہیں میلہ ستھل میں استھائی طور پر بنائے گی سلپ سوچالنے لوگوں کے لئے سردرد بنتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر سفائی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے جس سے وہاں پر محال بدبو بھرا بنا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرشاسن دوارہ تین لاکھ چالیس ہزار کا سفائی ویوستہ کے لئے ٹینڈر دیا گیا تھا جس کے تحت پورے میلہ گراؤنڈ کی سفائی کرنی تھی لیکن ٹھیکیدار دوارہ سفائی نہیں کی جاری ہے جس کی بھی بھاگ کو بھی شکایت کی گئی ہے وہیں تصیل دار سوچانپور ڈاکٹر اشوک پٹیال نے بتایا کہ ٹھیکیدار دوارہ میلہ گراؤنڈ میں سفائی کرنے کے شکایتیں آ رہے ہیں جس پر ٹھیکیدار کو نیدیش دیئے گئے ہیں کی سچارو روپ سے سفائی کی جائے اور نگر پہشید کے ساتھ بھی بیٹھے کر سفائی ویوستہ کو بنایے رکھنے کے لئے بات چیت کی جائے گی تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی سمستیانہ آئے ملے میں جو سچالے ہیں سر اس کے پرتی لوگوں کا یہ ہے کہ ساپ سفائی کی بیبستہ نہیں ہو رہا ہے سواس میشن کا جو سپنا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے راستش کریے ہولی میلے کے طرح سفائی ویوستہ کے لئے ٹھیکیدار کو کنٹیک کر دیا گئے ہیں اور اس لن میں ہمیں شکایت پاکت ہوئی ہے تو ہمارے ملہ کمیٹی کی طرح سے جو سفائی کے کنٹیک کر دیا گئے ہیں سر اگر کوئی ملے کے دوران کسی نے بھی کھانے پینے گی جو مارکیٹس میں کوڑا دان نہیں رکھ پائے ہیں سر دکاندار اس کے بارے میں کچھ بتائیں میلے کے دوران کوئی بھی جو کھاندار ہے وہ کوڑے کا پراغ دان اپنے یہ نہیں کرتا ہے اس نر میں ہم نے جو ہیل سپروائزر ہیں ان کو آلیش دی ہیں کہ جو ہر ایک دکاندار ہے ان کی چیکنگ کریں اور اگر کس کے پاس کوڑا دان نہیں پائے جاتا ہے تو ان کا چلان کریں اس کے لئے میلہ کمیٹی کی طرف سے جو ہیلسپروائزر ہیں ان کو آلیش دیئے گئے ہیں اور پورے میلے کے دوران جو سینکرین سیکٹر اور ہیلس پرائجن ہے وہ جو کھانیک پینے کے دکانے ہیں کنڈکشن کر رہے ہیں سر جو بس ٹینٹ بنائے گیا ہے کمپریری بس ٹینٹ جو بیباغ دورہ بنائے گیا ہے اس میں سر گندیگے کا عالم اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پہ سواریوں نے بہت دکتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بیباغ نے سو چلے کی بیبستہ وہاں پہ نہیں کر رکھی ہے سر کیا کارنا ہے اس کا سو چلے کی آس پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں نے پرساسن سے مانگ کی ہے کی سفائی کا دھیان رکھا جائے تاکہ گندگی کی کارن کوئی بیماری نہ پھیلے سر جو میلے میں سلو سوچالیا پرساسن دوارہ لگائے گئے ہیں اس سے آپ جو دکان دھاروں کو کیا عصوبیتہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سر بہت بسمل ہے اور دکان میں بیٹھ کے کامل کیا جا رہا ہے اور سفائی کا کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور ویسے بھی مجھے تھوڑی پرولم ہے تو دکت آ رہی ہے احساس لینے سر میلے میں ساپ سبھائی کی بیوستہ جو چرم کھا چکی ہے تو آپ کیا مانگ کرنا چاہوگے پرساسن میں مانگ کرنا چاہوں گا کہ پرساسن سے کہ سفائی کا دھیان رکھا جائے اور ہمارا بھی تھوڑا سیف رکھا جائے لیکن ایسے تو بیماری کا کارک بنے گا